ویلکم مائی چینل اسلام علیکم کیا لجناب آپ سب کا تو آج ہم بنائیں گے ٹروزر ڈیزائن بہت ہی ڈیسنٹ اور بہت ہی پیارا سا آسان طریقے کے ساتھ تو یہاں پر ٹروزر کی میں نے کٹنگ کر لی ہے اور میں نے جو اپنا ٹروزر ہے وہ نیچے سے ساڑھے چار انچ ایکسٹرا رکھا ہے فولڈنگ کے لیے اچھا اگر آپ کے پاس کپڑا نہ ہو لیندھ میں اضافی تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ بس اتنا سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے اپنا ٹروزر کٹ کر لوگے اور باقی جو نیچے ہمیں چار انچ کا کپڑا چاہیے وہ ہم الگ سے جو ڈال لیں گے کیونکہ وہ ہمارا اندر کور ہو جانا ہے تو میرے پاس کپڑا ایکسٹرا تھا تو میں نے ساتھ ہی کٹنگ کر لی ہے اور یہاں پر میں نے دونوں سائیڈوں پر مارکنگ کر لی ہے ساڑھے چار انچ کی اب ہم لوگ دو پیس لیں گے دونوں پانچوں کے لیے جس کی چڑائی ہے آٹھ انچ اور لمبائی ہے تقریباً اٹھائیس انچ ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ایک ہی پانچے پر ڈیزائن بنانا بتاؤں گی لیکن یہ آپ نے دو پیس کٹ کر لینا ہے دونوں پانچوں کے لیے تو اس کو سب سے پہلے ہم لوگ نیچے سے پریس کی مدد سے فولڈ کریں گے اور جو ہم نے نیچے سے اس کو فولڈ کرنا ہے وہ ہم ہاف انچ سے تھوڑا سا زیادہ اس طرح سمپل فولڈ کر لیں گے یہ ہے ہمارا سب سے پہلا پلیٹ ہم سے بنا لیں گے بس آپ کو پہلے ہی اس کو پریس کر لینا ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر لگائیں گے سوا انچ پر چار نشان یہ سوا سوا انچ کے فاصلے پر ہم لوگوں نے چار پلیٹس پانچ پلیٹس ڈالنے ہیں لیکن ہم لوگ چار نشان لگائیں گے اسی طرح ہم لوگ اپنے کپڑے کی دوسری سائٹ پر بھی یہی نشان لگا لیں گے سوا سوا انچ کے گیب کے ساتھ اب ہم نے یہ دونوں نشان اس طرح سے پکڑنے ہیں اور پریس کی مدد سے اس میں کریس ڈال لینی ہے اس طرح سے ہماری کریس پہلے ہی بیٹ جائے گی اور ہمیں پلیٹس بناتے ہوئے پلیٹس چھوٹا بڑا ہونے کی ٹینشن نہیں ہوگی اگر آپ بگنر نہیں ہو آپ کو پلیٹس اگرہ ڈالنے آتے ہیں تو آپ ڈریکٹ پلیٹس بھی ڈال سکتے ہو ویسے یہ طریقہ بہت آسان رہتا ہے اور نیٹنس بھی کافی آتی ہے اب ہم لوگ مشین پر آگئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہم نے جو پہلا ہاف انچ سے تھوڑا زیادہ فولڈ کیا تھا اس کو ابھی ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے وہ ویسے ہی رہے گا اور یہ جو سیکنڈ پلیٹ ہے ہمارا اس کو اس طرح سے ہم لوگ پکڑیں گے اور اپنے فسٹ پلیٹ کے اوپر رکھیں گے اس کے بعد یہاں پر میں ہاف انچ کے فاصلے کے ساتھ ایک سلائی لگا لوں گی یا آپ ایسی کہہ سکتے ہو جو ہم نے فولڈ کیا تھا اور اس کے سینٹر میں ہم لوگ اس طرح نشان لگا لیں گے یہ جب آپ اپنی فنگر رکھو گے تو آپ کو نیچے سے پلیٹس فیل ہوگا تو آپ اس کے مناسبت سے اس طرح سے سلائی لگاتے جاؤ گے اچھا اس طرح پلیٹس ڈالنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس طرح پلیٹس ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں بعد میں پریس کے ساتھ محنت نہیں کرنی پڑتی پلیٹس کو بٹھانے میں اور پلیٹس اپنی جگہ پر اتنے اچھے سے بیٹھتے ہیں نہ ہی ایک پلیٹس کے نیچے سے دوسری پلیٹس کی سلائی نظر آتی ہے تو آپ بھی یہ طریقہ اولو کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بھی اس طرح پلیٹس ڈالنے میں مزا آئے گا اب دیکھیں یہ میں نے اپنا تیسرا پلیٹس اٹھا کے اپنے دوسرے پلیٹس کے اوپر رکھا ہے اور اب میں اس کو بھی سلائی لگا لوں گی اچھا آپ اپنے فنگر کی مدد سے دیکھتے رہیں جہاں پر نیچے بھی موٹا کپا ہوگا وہاں پر ہمارا پلیٹس بن رہا ہے تو ہم لوگ اس کے اوپر اوپر اس طرح سے سلائی لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں ہمارا کوئی بھی پلیٹس ایسا نہیں ہے جو کم چھوٹا یا بڑا ہو رہا ہے یا پہلے پلیٹس کا دھاگیا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اسی طرح ہم لوگ اپنے سارے پلیٹس بنا لیں گے تو آپ دیکھیں صرف سلائی کی مدد سے ہی سارے پلیٹس اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ہم نے ان کو پریس بھی نہیں کیا تو سارے پلیٹس ہی اپنی جگہ پر ہیں تو یہ ہمارے پلیٹس ریڈی ہو گئے ہیں یہ بیک سیڈ سے اس طرح سے ان کی دیکھے سلائیاں آ رہی ہیں کتنی نیٹ سے اب ہم لوگ کیا کریں گے جو لاسٹ والا ہم نے پلیٹس ڈالا تھا نا اس کی سائیڈ سے بس سلائی جتنا مارجن رکھتے ہوئے جتنا نورمل سلائی کا ہوتا ہے ایکسٹرا ہم لوگ سارا کپڑا کٹ کر دیں گے اپنے پلیٹس کی سائیڈ سے اب ہم لوگ اپنا ٹروزر لیں گے تو ٹروزر کی یہ ہے ہماری اندر سلائی جو آسن کی سلائی ہوتی ہے اور یہ ہے باہر والی سلائی جو ہماری باہر والی سلائی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے سات انچ کا ایک نشان لگانا ہے اور جو اندر ہوتی ہے ہماری آسن والی سلائی یہاں پر میں نے تقریباً ایک انچ سے تھوڑا سا کم نشان لگایا ہے اس طرح سے اب ہم نے اپنی پلیٹس والی پٹی لینی ہے تو اس کو اس طرح ہم سیٹ کریں گے یہ دیکھیں جو ادھر سات انچ کا ہمارا نشان ہے ادھر سے ہم نے شروع کرنی ہے اور جو ادھر ہمارا دھائی انچ کا نشان ہے ادھر ہم نے اس طرح رکھی ہے یعنی کہ ادھر سے ہم نے اوپر والا پلیٹس رکھا ہے سات انچ پر اور جو آسن والی سلائی ہوتی ہے ادھر سے ہم نے جو لاسٹ والا پلیٹ ہے وہ رکھا ہے جو ہم نے آدھا انچ سے زیادہ نشان لگایا تھا اس کے اوپر اس کے بعد آپ اس طرح سے اپنے پلیٹس ہاتھ کی مدد سے سیٹ کر لیں پھر آپ اپنے پلیٹس الٹے کر دیں گے الٹا کر دیا ہے اور جو ہم نے ایکسٹرا سلائی کا کپڑا رکھا تھا یہ میں اس سلائی کے کپڑے کے اوپر پن لگا رہی ہوں دونوں سائیڈوں پر ہم لوگ اس طرح سے پن لگا لیں گے جو سلائی کا ایکسٹرا کپڑا رکھا ہے اس کے اوپر یہی طریقہ ہم لوگ اپنے ٹروزر کی دوسری سائیڈ کے اوپر بھی کریں گے سیم ہم نے نشان لگانے ہیں جو ہم نے فرنٹ سائیڈ کے اوپر لگائے تھے اب یہاں پر بھی ہم پہلے اپنی جو پلیٹس ہیں وہ سیدھے اس طرح سے سیٹ کریں گے اس طرح سے سیدھے سیٹ کرنے کے بعد ایکسٹرا سارا کپڑا کٹ کر دیں گے پھر ہم اپنے پلیٹ اس طرح سے الٹے کریں گے اور یہاں پر جو ہم نے سلائی کا ایکسٹرا کپڑا رکھا ہوا ہے اس کے اوپر پن لگا لیں گے ہم نے یہ پنس جو لگانی ہے ہم نے ان کے ساتھ ہی اپنی سلائی لگانی ہے تو یہ دیکھیں سلائی ہماری ہماری پہلی سلائی کے اوپر بلکل نہیں آنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آنی چاہیے یہاں پر آپ میں پھر سے بتا دوں ہم نے دھیان رکھنا ہے ہمارا جو پلیٹس کی سلائی ہے اس کے اوپر آپ کی سلائی نہیں آئے گی اس کے آپ بلکل ساتھ ساتھ اس طرح سے سلائی لگائیں گے بہت آسان طریقہ ہے بس آپ کو تھوڑا سا یہاں پر دھیان دینا ہے آپ اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے سیدھی سائیڈ کے اوپر الٹے اپنے پلیٹس رکھے ہوئے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہیں سیم اسی طریقے کے ساتھ ہم لوگ اپنی دوسری سائیڈ کے اوپر بھی یہ سلائی لگا لیں گے اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھیں پلیٹس جو ہیں اس کے اوپر آپ ہلکی سی گم لگا لیں کیونکہ میرا کپڑا اس طرح کا ہے اس لیے میں نے اس کے اوپر گم یوز کی ہے کافی لچک ہے کپڑے میں اگر آپ کارٹن پر بنا رہے ہو پھر آپ کو کوئی گم لگانے کی ضرورت نہیں اس کے بعد آپ اس طرح پریس کر لوگے اس کو تو یہ دیکھیں پلیٹس آپ لوگ اوپر سے نیچے کی طرف اس طرح پریس کریں دیکھیں ہمارے پلیٹس کتنے اچھے سے بیٹھ گئے ہیں یہی طریقہ ہم لوگ اپنے دوسرے پانچے کے اوپر بھی کریں گے اس طرح سے اپنے ہم لوگ پلیٹس سیدھے کرتے ہوئے پریس کر لیں گے پریس آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف کرنی ہے اس چیز کا آپ نے دھیان دینا ہے پھر ہی ہمارے پلیٹس ایک جیسے بیٹھیں گے اب آپ نے ٹرولزر کی جو بیک سائیڈ ہوتی ہے یا جو بڑی سائیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر یہاں پر میں نے ایک انچ مارجن رکھا تھا تو میں ایک انچ پر لائن لگاؤں گی آپ لوگوں نے کٹک میں جتنا مارجن رکھا ہوگا آپ لوگ اتنا ہی یہاں پر اس طرح سے سیدھی لائن لگا لگے سیدھی لائن لگانے کے بعد ہم نے یہاں پر بٹنز کے لئے پانچ لپس لگانے ہیں یہاں پر میں پانچ بٹن لگاؤں گی تو اس کے لئے ہم لوگ یہاں پر پانچ نشان بھی لگا لیں گے اپنے بٹنز کے لئے اب ہم نے جو اپنا سب سے پہلا پلیٹ چھوڑا تھا اب ہم اس کے پر سلائی لگائیں گے سلائی لگانے کے لئے ہم لوگوں نے جو ہمارا دوسرا پلیٹ تھا اس کو اٹھا لیں گے اٹھانے کے بعد یہاں پر ہمارا جو پہلا پلیٹ ہے جس پر ہم نے ابھی تک سلائی نہیں تھی لگائی ہوئی اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے اور یہ سلائی ہماری نیچے والے کپڑے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہوئی لگے گی اس طرح سے یہاں پر آپ نے دوسرا پلیٹ اٹھا لینا ہے اور اس طرح سے آپ اپنی سلائی لگا لگے اب ہم لوگ اپنے لپس لگا لیں گے یہاں پر آپ چاہیں تو اپنی آسانی کے لئے لپس پہلے ہی گم کی مدد سے لگا سکتے ہو جیسے آپ کو آسانی رہے آپ لوگ وہ طریقے فولو کیا کریں جن طریقوں میں آپ کو آسانی لگتی ہے آپ چاہیں تو ڈریکٹ اسی طرح لپس لگا لیں یا پھر پہلے گم کی مدد سے ان کو اٹیچ کر لیں تو یہاں پر ہم لوگ اپنے پانچ کے پانچ لپس لگا لیں گے یہ ہم ٹروزر کی بیک سائٹ پر لگا رہے ہیں اب ہم لوگ اپنے ٹروزر کی سائٹ کی سلائی بند کر دیں گے جو باہر والی ہوتی ہے یہ سلائی ہم نے فرسٹ لپس کے ہاف تک بند کر دینی ہے یعنی کہ ہمارا ایک لپ جو ہے بٹن جو ہے وہ سلائی میں آ جائے گا باقی ہمارے سارے بٹنز اوپن رہیں گے تو یہاں تک ہم سلائی بند کر لیں گے اب ہم لوگ اپنے پانچے کا جو نیچے والا ایریا ہے اس کو اس طرح سے سمپل باریک فولڈ کر لیں گے یہ فولڈ کرنے کے بعد اب ہمیں اپنی بٹن ٹیک بند کرنی ہے جو ہم نے لپس کے ساتھ بنائی تھی تو اس کے لئے یہ دیکھیں جہاں تک ہمارا نشان لگا ہوا تھا لمبائی کا اس سے اوپر میں نے اس طرح ان کو لپس کے اوپر فولڈ کر لیا ہے لپس کے اوپر فولڈ کرنے کے بعد ایک انچ کا میں نے یہاں پر مارجن رکھا ہوا ہے اپنی کٹنگ میں تو میں ایک انچ پر ہی یہاں پر سلائی لگاؤں گی یہاں پر میں آپ کو پھر بتا دوں جو ہم نے نیچے ایکسٹرا ساڑھے چار انچ کا کپڑا رکھا تھا وہ ہی میں اوپر کی طرف ٹرن کر رہی ہوں تو اس طرح سے ہم اپنی سلائی یہاں تک بند کر دیں گے اب ہم نے یہی طریقہ اپنے پانچے کی دوسری سائیڈ کے اوپر کرنا ہے یہ دیکھئے یہ جہاں پر ہم نے لمبائی کا نشان لگایا ہوا ہے وہاں تک ہم اس کو اس طرح اوپر کی طرف سیم پر فولڈ کر دیں گے سیدھی سائیڈ پر سیدھی سائیڈ پر فولڈ کرنے کے بعد ایک انچ میں نے مارچن رکھا ہوا ہے تو یہاں پر بھی میں ایک انچ کی ہی سلائی لگاؤں گی جتنی ہم نے دوسری سائیڈ کے اوپر لگائی تھی اور یہاں پر آ کر ہم اوپر سلائی کو پکا کر دیں گے میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بتاؤں تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوزن نہ رہے اب ہم لوگ اپنے پانچے سیمپل اس طرح سیدھے کر لیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے لپس کے ساتھ کٹ والا پانچہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم نے اس پہ بٹن سپی کرنے ہیں اب ہم لوگ یہاں سے جو آسن مالی سلائی ہوتی ہے وہ بند کریں گے تو اس کے لئے ہم نے کچھ بھی فولڈ نہیں کرنا بس ہم لوگ اس طرح سے سیمپل جتنا بھی آپ نے سلائی کا مارجن رکھا ہوگا یہاں پر ہر بندہ ڈیفرنٹ مارجن رکھتا ہے میں ہمیشہ ایک انچ کا مارجن رکھتی ہوں تو آپ اس حساب سے اس کو بند کر لوگے تو یہ اس کی اس طرح شیپ آئے گی اب ہم نے یہاں پر اس کو بند کرنے کے لئے سوئی دھاگے کے ساتھ ترپائی کرنی ہے فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈوں پر ترپائی کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پر بٹن لگا لیں گے بٹن ٹیک کے اوپر تو یہ دیکھیں یہاں سے ہمارا پانچہ کافی نیٹ آئے گا تو بننے کے بعد اس کی فائنل لوگ اس طرح سے آئے گی جو کہ پہنی ہوئی بہت ہی ڈیسنٹ لگتی ہے بیک سائیڈ اس کی کچھ اس طرح سے آئے گی آپ اس ٹروزر کو دو طرح سے یوز کر سکتے ہو آپ چاہو تو اس طرح سے پانچے بٹن بند کر کے اس کو بند پانچے کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہو اور آپ چاہو تو اس کو اس طرح سے کٹ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہو بٹن اوپن کر کے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے کومنٹس کر کے بتائیں لائک کریں شیئر کریں ویڈیو اپنے پیاروں کے ساتھ اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ